پانچ پروری کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا دن کشمیری ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف کشمیریوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے اس سلسلے میں پانچ پروری کا دن کشمیریوں کے جدوجہد آزادی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے دراصل تقسیم ہند کا ایسا حال طلب مسئلہ ہے جو بھارتی حکومت کی ہر ترمی اور ظلم و نانصافی کے باعث تاغل حل نہیں کیا جا سکا اس دوران کشمیری مسلمانوں نے آزادی کشمیر اور اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے لا تعداد قربانیوں کی تاریخ رکم کی ہے جو مسئلے کے حل ہونے اور کشمیر کے آزاد ہونے تک جاری رہے گی 21 جنوری 1990 میں جب مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کے قضبانہ اکجہ کے خلاف سری نگر اور دیگر شہروں میں لاکھوں کی تعداد مشرقوں پر آئے تو بھارت کے دلمدہ سبت پوج نے نحت کشمیریوں کو بھر بریت کا نشانہ بنا کر درجنوں شہریوں کو شہید کر دیا کشمیر کی تاریخ میں یہ ایک ایسا موقع تھا جب اتنی بڑی تعداد میں کشمیریوں نے منظم ہو کر اتحاد اور ایک جہدی کا مظہرہ کیا اور کشمیر پر بھارت کے غزبانہ قبضہ اور فوجی تسلط کے خلاف اعلان کیا اس دن کو منانے کا آغاز انیس سو نوے کو ہوا جب جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کی اپیر پر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور وزیر آلہ پنجاب میاں محمد نماز شریف نے اغبارات میں اشتہارات کے ذریعہ اپیر کی کہ جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار ایک جہدی کی جائے اور ان کے کال پر پورے پاکستان میں پاکستان پانچ فروری انیس سو نوے کو کشمیروں کے ساتھ زبردست ایک جہدی کا مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مل گیر ہرتار ہوئی اور ہندوستان سے کشمیروں کو آزادی دینے کا مطالبہ کیا گیا